مرزا ندیم بیگ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے کہ جہاں پر ایک باہمت شخص نے سیلاب کی صورتحال میں کس طرح کا جو ہے لوگوں کو بچانے کی جدو جہود کی سندھ میں سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے زلہ دادو تحصیل خیرپور ناثن کے باہمت شخص آود حسین ببر نے ذاتی کشتی خرید کر دو ہزار افراد کو ریسٹیو کیا ہے پاکستان میں بارشوں کے نتیجے میں جنم نینے والی سیلابی صورتحال سے خیرپور ناثن شاہ سہر سب سے زیادہ متاثر ہے جس میں اس وقت بھی دو سے تین فٹ تک پانی موجود ہے آبد حسین خیرپور ناثن شاہ میں ریل سٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں ان کے ایک ساتھی آصف شیخ احمد سندھی اور حفیظ کمرانی بھی چھوٹے موٹے کاروبار اور ملازمت کرتے ہیں لیکن سماجی خدمت سے بھی وابستہ ہیں اور اس کا عملی مظہرہ انہوں نے کر دیا ہے فیلیا میں پولیس ایک سڑک پر ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کے مرتقب ایک انتیس سالہ شخص ڈرائیور کو کافی دور تک پیچھا کرنے کے بعد جھاڑیوں کے پیچھے سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ملزم کے پاس کوئی لیسنس بھی نہیں تھا ڈرائیور کو جب اندازہ ہوا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو اس نے اپنی گاڑی کی گرفتار اور بڑھا دی اور کافی دور تک پولیس کے ہاتھ آ جانے سے بچا رہا ملزم نے اپنی گاڑی ایک راستے پر روکی اور جا کر ایک کھیت کی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا اب ملزم اور اس کے گاڑی دونوں پولیس کے قبضے میں ہے اور ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے کئی برسوں سے جاری ناروا سلوک سے تنگ درجنوں چینی مسیحوں نے ملک چھوڑ دیا اور دیارے غیر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تاہم ان میں سے باز کا کہنا ہے کہ چین چھوڑ دینے کے باوجود بھی انہیں بیجنگ کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں برسوں سے تکلیف دے آلات میں رہنے اور جنوبی کوریا میں سیاسی پناہ نہ ملنے کے سبب ستاون چینی مسیح افراد کا ایک گروپ گزشتہ ماہ تھائی لینڈ پہنچا ان کا مقصد یونائٹڈ نیشن کی مہاجرین کی ایجنسی یو این ایچ سی آر کے ذریعے تھائی لینڈ میں پر سیاسی پناہ حاصل کرنا ہے مصر میں خاتون نے شہر سے طلاق لے کر انوکھے انداز میں طلاق کا جشن بھی منا ڈالا اور سب کو حیران کر دیا طلاق منانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھائل گئی اور سارفین نے اس پر حیرانی کے اظہار کے ساتھ ملا جلا ردی عمل ظاہر کیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرتی ہوئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون طلاق کا جشن مناتے ہوئے اپنی شادی کے جوڑے کو آگ لگا رہی ہے ایک سہرہ میں خاتون لباس کو نظر آتش کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی یادوں اور شادی کے لباس کو بھی جلا دیا اللہ کے حکم سے اب میں ایک نیا آغاز کر رہی ہوں خاتون نے بتایا کہ مجھے شوہر نے بار بار دھوکہ دیا اور علیتگی پر مجبور کر دیا برطانیہ کے شہر لیسٹر میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی اور ہنگامہ آرائی کے بعد یہ مسئلہ برمنگم تک جا پہنچا ہے اور برمنگم کے سمیت وک علاقے میں درگاہ بھون مندر اور کمیونٹی سینٹر کے باہر اتجاجی مظاہرہ ہوا ہندو اور مسلمانوں میں کشیدگی 28 اگست کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کھیلے گئے کرکٹ میچ سے شروع ہوئی تھی پیچر کی ریجن میں سعودی عرب پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث سترہ افراد کو گرفتار کر لیا جن میں دو ایشیای باشندے بھی شامل ہیں ملزمان میں چودہ سعودی شہری اور تین غیر ملکی شامل ہیں ملزمان کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کر کے انہیں ادارہ پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے نیو یارک میں موجود ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سینئر صحافی کرسٹیان امانپور کے ساتھ ایک تیش شدہ انٹرویو صرف اس لیے منسوق کر دیا کیونکہ خاتون انکر نے انٹرویو کے لیے ہیڈ سکارپ پہننے سے انکار کر دیا تھا کرسٹیان امانپور کا کہنا تھا کہ ایران میں رپورٹنگ کرتے وقت مقامی قوانین اور رواج کے مطابق اسکارپ لیتی ہوں نیو یارک میں انٹرویو کے لیے اسکارپ پہننے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے واضح رہے کہ کرسٹیان امانپور جن کے والد ایرانی تھے اور تہران میں پلی بڑی اور روانی سے فارسی بھی بولتی ہیں بارسلونہ میں پہلی بار بوفے بائیس سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورننٹ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول کشادہ حال شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراسہ بارسلونہ کے ساحل کے قریب سیندرو کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتا یہ ہے سیریا یعنی شام کے ساحل کے پاس جمعہ رات کو امیگرنٹ سے بھری ایک کشتی کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا جس میں کم از کم چونتیس افراد ہلاک ہو گئے واقعہ میں زندہ بچ جانے والے بعض افراد نے بتایا کہ امیگرنٹ سے بھری یہ کشتی کچھ دن پہلے لبنان سے نکلی تھی کشتی میں ڈیٹھ سو سے زائد افراد سوار تھے کشتی میں سوار بیشتر تارکین وطن کا تعلق لبنان اور سیریا سے تھا جن میں سے کچھ کے پاس شناختی دستاویزات بھی نہیں ہے اسلام آباد پولیس کے مطابق پاکستان کے کیپٹل کے علاقے چک شہزاد میں کینیڈا کی شہریت رکھنے والی ایک خاتون کے قتل کے الزام میں اس کے شوہر شاہ نواز ایاز امیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد پولیس سہل زفر چٹھا نے بتایا کہ پولیس کو تھانے شہزاد ٹاؤن کے علاقے چک شہزاد میں گھر کے غسل خانے سے سنتیس سالہ مقتولہ سارا انعام کی تشدد زدہ لاش ملی جو سینئر صحافی اور سابق رکن قومی اسمبلی ایاز امیر کی بہو تھی پولیس کے مطابق ملزم شاہ نواز کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ اس نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم شاہ نواز نے مقتولہ کو ورزش کے لیے استعمال ہونے والے بھاری بھرکم ڈمبل سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اسے جائے وقوع پر خون کے دھبے صاف کرتے بھی پولیس نے پایا ہے مقتولہ سارا انعام نے ملزم شاہ نواز سے تین ماہ قبل شادی کی تھی ملزم نے قتل کو آنر کلنگ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مقتولہ کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا دونوں کے سوشل میڈیا پر تعلقات بنے تھے ملزم شاہ نواز کی یہ تیسری شادی تھی فرانسیزی پولیس نے انسانی سمگلنگ میں ملوث بڑے گروہ کا سراغ لگا لیا ہے جو تارکین وطن کو بڑی تعداد میں یورپ سے برطانیہ اور برطانیہ سے یورپی ممالک بھیج رہا تھا روامہ سولہ ستمبر کو پولیس کاروائی کے دوران انسانی سمگلنگ کے گروہ کو پکڑ لیا جو ایراکی اور کرد نزاد ایرانی مہاجرین کو جالی سفارتی پاسپورٹ پر بزریا ترکی یورپ لے جا رہا تھا ان مہاجرین میں سمگلنگوں نے بیس ہزار یورپی بندہ وصول کیا تھا سپین کے صوبہ کتالونیا کے علاقے سیگریہ کے میوسپیلٹی الفانس میں سے دوسے پر ٹریفک ایکسیڈنٹ میں دو موٹر سائیکلوں پر سوار تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں حادثے میں دو موٹر سائیکلوں اور ایک مسافر کار کی ٹکر ہوئی حادثے کی وجہ جاننے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں حادثے میں دو موٹر سائیکل سوار کار سے ٹکرائے تھے کار کا ڈرائیور بھی معمولی زخمی ہوا ہے اور لریدہ کے ارناو دے ویلانووہ ہسپتال میں زیر علاج ہے ان حادثات کے بعد دوہزار بائیس میں کتالونیا میں انٹر سٹی روڈ نیٹورک پر پہلے ہی ایک سو اکیس ہموات ہو چکی ہے ہمانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیعہ عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بارالونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون سکولوں کے باہر بارز اور ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھنے کے لیے ٹیرس یعنی تراسہ اور بس ٹاپ شیلٹرز میں سگرن نوشی پر پابندی کے لیے ایک نیا قانون تیار کر رہا ہے اس بات کا انکشاف قتلان وزیر سہت جوزب ماریا آرگیمون نے کیا ہے یاد رہے کہ قتلونیا میں پانچ میں سے ایک رہائشی تمباکو نوشی کرتا ہے لیکن یہ رجحان کئی دہائیوں سے کم ہو رہا ہے ہسپانوی معیشت دوسری سہمائی میں ایک اشاریہ پانچ پرسنٹ اور سال با سال چھ اشاریہ آٹھ پرسنٹ بڑھ رہی ہے اور یہ بات خوش آئند ہے کہ جولائی میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق سے زیرو اشاریہ چار پرسنٹ پوائنٹ زیادہ ہوئی ہے سپین کے ادار شماریات کے آداد و شمار کے مطابق سالانہ جی ڈی پی یعنی پر کیپٹا انکم بھی توقع سے بہتر ہے جہاں تک امپورٹس کا تعلق ہے ان میں سال با سال آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے ہسپانوی معیشت کی بہتری یوکرائن اور روسی جنگ کے تناظر میں اہم شگن قرار دی جا رہی ہے اسی طرح سپین کے صوبے کتالونیا کی اکانومی میں بھی بہتری آئی ہے اور صوبائی اداد و شمار کے مطابق اید اکات کے مطابق کتالان اکانومی میں چار اشاریہ آٹھ پرسنٹ بہتری ہوئی ہے پین میں تئیس ستمبر کو بجلی کی قیمت بڑھ کر دو سو بیالیش یورو چھتیس سنٹ فی میگا وارٹ پر آور ہو گئی ہے ہول سیل ریٹ میں بجلی کی ایوریج قیمت ایک سو ستائیس یورو ایک آنوے سنٹ فی میگا وارٹ پر آور ہے یہ قیمت جمعہ رات کے مقابلے میں زیادہ ہے پین میں بجلی کی کم قیمت سپہر تین بجے سے لے کر سپہر چار بجے تک ہوگی اس وقت بجلی کا ریٹ پچانوے یورو ستر سنٹ ہوگا جبکہ سب سے مہنگی بجلی کا وقت رات آٹھ بجے سے رات نو بجے تک ہے پاکستانی وزیر آزم محمد شہباز شریف نے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے ستتر میں اجلاس کے موقع پر سپین کے وزیر آزم پیدرو سانچس سے دو طرفہ ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور علاقہ یمور پر تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت میں اضافے اور انویسٹمنٹ میں اضافے پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے مشترکہ مفاد کے تمام چوبوں میں دو طرفہ تعلقات کے امکانات کو مکمل طور پر محسوس کرنے کے لیے موجودہ انسٹیٹیوشنل میکانیزم کو بروع کار لانے پر بھی تفاق کیا وزیراعظم شہبار شریف نے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے بڑے سیلاب کے تناظر میں حسپانوی حکومت کی حمایت اور یک جہتی کو سراہا اور متاثرہ افراد کے لیے سپین کی جانب سے فراہم کی جانے والی امداد پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم شہبار شریف نے حسپانوی وزیراعظم پیدرو سانچس کو سیلاب سے فصلوں مکانات موائشیوں اور اہم ترین انفرسٹرکچر کو ہونے والی تباہی کی تفصیلات کے بارے میں بتایا جب بات ہو سو فیصد حلال کھانو کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانو کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نزد درسانہ ہسپیٹل بارسلونہ ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیانہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزبان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ